پرس پر پر ب Dannیだからی On our YouTube app اور فُن ای đ famil WAS مurate رویوار 10 نومبر کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دین کے آسر پر میرا بھائندر شہر میں جشن عید بری دھوم دھام سے منایا گیا اس دن شہر میں انیک جگہوں پر موے مبارک یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے زیارت کا درشن کا بھی آئیوجن کیا گیا پورے شہر میں ہزاروں مسلم بھائیوں نے اپنے پریوار کے ساتھ ایک جلوس نکالا جلوس میں شامل لوگوں نے اپنی اپنے گاڑیوں کو دلہن کی طرح سجانے میں کوئی کمی نہیں رکھی اس جلوس میں بڑے بچے مہیلہ پروش کے علاوہ مسلم دھرم گروہ اور نو نیرواشت ایمیل ایگیتہ جین نے بھی حصہ لیا کسی بھی پرکار کی کوئی اپنے گھٹنا نہ گھٹے اس کے چلتے اس تھانی پولیس نے صبح سے ہی پورے علاقے میں چاک چوبند بندوبست رکھا جلوس میں لوگوں کے لئے جگہ جگہ ناشتے اور شربت کا انتظام بھی کیا گیا تھا ہر سال کی طرح اس سال بھی میرا روڑ کے دھرتی کمپلیکس علاقے میں موئے مبارک کی زیارت کا آیوجن کیا گیا جہاں پر وشیش روپ سے آمنتریت ایمیل ایگیتہ جین نے بھی موئے مبارک کی زیارت کرنے کے بعد اپنے آپ کو دھنی سمجھتے ہوئے ہم سے باتچیت کی آئیے جانتے ہیں گیتہ جین سے ہی ہم سے باتچیت کے کچھ انش موئے مبارک کی زیارت کا اس دھرتی کمپلیکس میں آئیون کیا گیا ہے جہاں پر اپکش امیدوار اور اپکش ایمیل ایگیتہ جین جنہوں نے حال ہی میں بی جی پی میں اپنا سمرتندیا ہے وہ یہاں پر آئے ہے زیارت کرنے کے لئے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا اس بارے میں میڈم بتائیے آج یہاں پر آپ آئے ہیں زیارت کے لئے کیسا آپ کو فیل کر رہے ہیں اور مسلم سماج کے لوگوں نے آپ کو یہاں پر انوائٹ کیا کیا مجزت کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا اور پورے سماج کا دھنیوارد کرنا چاہوں گی کہ ایسے پویسترہ ستھان پر مجھے انوائٹ کیا اور یہ جانکاری مجھے فرینکلی کہوں تو ابھی تک نہیں تھی جو آج آپ نے دی اور یہ پہلے تو ماننے میں نہیں آیا کہ ایک پال جو روٹ سے اکھڑ جاتا ہے وہ بڑا بھی ہوتا ہے اور اس کے روٹس بھی ہوتے ہیں لیکن یہ پویتر پروفیٹ کے ہے اس لئے یہ پوسیبل ہے اور آج سے میری آستھا اس لئے اس میں اور بڑھ گئی ہے کیونکہ میں نے نظروں سے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو بہت پویتر ستھان اور بہت ہی پویتر جانکاری آپ نے مجھے تھی اس کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ آتا کرتے ہیں میرا بھائندر نے پہلی بار یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں نشانی سے یا کوئی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں بیاکتی اچھا چاہیے انہیں قوم سے بھی کوئی لینا دینا نہیں وہ اس بار ثابت ہو گیا ہے تو ان کے لئے اب کما لیا بیٹ ایک ہی ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو وہ بیاکتی دیکھنا سکھ گئے ہیں ہمارے ناغرے بیاکتی دیکھ کے ووٹ دینا سکھ گئے ہیں سپرم کورٹ کا یہ جو ورڈکٹ آیا ہے آیودھا مندیر اور مسجد ماملے میں اس کو لے کر آپ کے طرف سے کیا آپ ایک اصندیشہ دینا چاہیں گے مسلم سماج کو لے کر یہ کوٹ کا نیرنے ہے اور ہمیں امن اور شانتی کے ساتھ اسے ماننا چاہیے یہ میرا ماننا ہے کیونکہ اتنے سالوں میں جب پانچ ججو کی بینچ نے کوئی نیرنے دیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کی دیا ہوگا اور ہم میرا تو سپیشلی کوٹ کا فیصلہ ہے اس لئے میرا اس میں کوئی ویروت نہیں ہے ہم نے کوٹ کا فیصلہ سوکار کیا ہے آپ یہاں کے ایک ذمہ دار ایمیل ہے اور کس طرح سے یہاں پر آئیوزن کیا گیا تھا یہاں پر کانون سرکشہ ویوستہوں کو لے کر تھوڑا اس بارے میں بتائیے آپ جی بہت اچھی طرح سے پولیس پرشاشن نے بھی تھوڑی فورس یہاں بڑھائی تھی انہوں نے اگلے دن مولا کمیٹیوں کو بولا کے امن اور شانتی کی اپیل کی تھی سبھی دھرمگرو کو بولا کے مولانوں کو بولا کے شانتی کی اپیل کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بھائیدر کے یہ سبھی سمجھدار ناغریکوں کو میں آج دھنیوات کرنا چاہوں گی کہ کل انہوں نے کھلے دل سے اس فیصلے کا سوکار کیا تھا کہیں بھی کوئی بھی اپری اگھٹنا نہیں ہوئی تھی سبھی ناغریکوں کو اس کے لیے میں دھنیوات دینا چاہوں گی میں خود اس شہر میں اس لیے موجود تھی اور دو راؤنڈ میں نے کٹے بھی تھی کہ کہیں کوئی ایسا شنشہ ہے کیا اور کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی ہمارے میرا بھائیدر کے سبھی ناغریکوں نے کھلے دل سے بڑے دل سے اس نرنے کو سوکار کیا ہے یہ تھی گیتا جین جن کا کہنا ہے کہ سپرم کورٹ کا ورڈکٹ آنے کے بعد میرا بھائیدر شہر کے ناغریکوں نے اس کا سوگت کیا ہے اس فیصلے کا سوگت کیا ہے آپ دیکھ رہے مرا بھائیدر ساگر والا اور سابر شک کے ساتھ سب سے تبہلے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے آمد مرحبا یہ آج ادھے ملاد النبی ہے جو ہمارے پیارے رسول کی پیدائش کا دین ہے اور ہم اس کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں ایک مسلمان کے لئے ہمارے نبی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی ہے اور نبی کے علاوہ ہمارے لئے کوئی نہیں ہم نے ان کو بتایا ان کو اس سے پہلے جانکاری نہیں تھی کہ یہ بال مبارک جو ہمارے پروفیٹ کے ہمارے نبی کے جو بال ہے ان کے بارے میں نولیج نہیں تھی کہ یہ بال جو ہے آج بھی زندہ ہے اور ایک عام انسان کے بال جو ہے وہ نکلنے کے بعد توٹ کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے نبی کے بال ہر سال تھوڑے تھوڑے بڑھتے جاتے ہیں اور اس میں سے نئی نئی شاکعہ نکلتی ہے تو یہ جانکاری ان کو نہیں تھی اور ہم نے ان کو یہ جانکاری دی اور انہوں نے بہت خوش ہوئے اور انہوں یہ بھی کہا کہ میرے کو اس سے پہلے جانکاری نہیں دی اور آج یہ مجھے جانکے بہت خوش ہوئے یہ ہم لوگ پچھلے لاز دس سال ہوگے ہم لوگوں کو یہ شروع تھا کچھ دس سال پہلے ہی شروع یہاں پر محرم کا پروگرام کیا جاتا ہے کھچڑے کا جو کہ ہمارے آشورے کے دین ہوتا ہے اور یہ عیدہ ملاد نبی کا پروگرام ہوتا ہے اور ہمارے گاؤس پاک کی جو گیاریوی کی نیاز ہے وہ بھی کی جاتی ہے میسیج ایک صاف اور سمپل ہے اسلام کا مطلب ہے پیس اور ہم پیس چاہتے ہیں اور ہم پیس رکھنا چاہتے ہیں اور ہم پیس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں یہ سب سے بڑا میسیج ہے اسلام کا اسلام کا مطلب ہی ہے پیس اس سے بڑا مطلب شاید میں تو نہیں بیان کر سکتا کہ آج کی تاریخ میں پورے دنیا میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے شانتتہ پیس جو کہ ہمارا اسلام بولتا ہے اور ہم کرنے کی پوری اس پر کوشی اور عمل کرتے ہیں عید ملات کے موقع پر پورے پریسر میں روشنی کی جگ مگاہٹ اور سجائی گئی لائٹنگ کے کارن میراروڑ شہر کے رونک اور خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے روشنی دیکھنے کے لئے لوگ اپنے اپنے پریوار سمیت دیر رات گھر سے باہر نکلے آئیے اب دیکھتے ہیں عید ملات کے دن نکالے گئے جلوس کی کچھ خاص جھل کیا مختلف باری بگا چاں مختلف اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم